اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سب خرید سے ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے یہ ہے شام کا ٹائم اور آج میرے کوکنگ کا کوئی رہدہ نہیں تھا بس میں نے سمپلی شام کی چائے بنانی تھی لیکن پھر اچانک سے آج میرے ہزبن نے فرمایش کی کہ کچھ چائے کے ساتھ بنا لوں تو ایسا بہت کم ہوتا ہے بلکہ شاید کبھی بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کبھی کوئی فرمایش کی ہو ہمیشہ میں ہی ان سے پوچھتی رہتی ہوں کہ کیا بناوں کیا بناوں اور وہ کہتے ہیں کہ جو مرضی آئے بنا لیں تو بس وہ خوش ہو کے کھا لیتے ہیں لیکن آج جب انہوں نے کہا کہ میں کچھ بناوں تو میں نے کہا کہ ضرور میں ابھی بنا لیتی ہوں اور میں آگئی ہوں جی کیچن میں آلووں کو تو میں نے چھیل کے واش کر لیا ہے اور اب ان کے میں بنانے لگی ہوں بہت ہی مزیدار کرسپی اور سپائسی سے فرنچ فرائز جیسے باہر ٹھیلوں میں ملتے ہیں اور اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں پٹیٹو چیز بائٹس شام کے ٹائم یہ سنیکس ایسے جھٹ پر تیار ہونے والے ہیں اور یہ جو پٹیٹو چیز بائٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کو آپ اپنے بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں ایسے فٹا فٹ تیار ہو جاتے ہیں صبح کی ٹائم آپ ان کو بنائیں اور بچوں کے لیے یہ بہت ہی ہیلڈی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو بنانے میں چیز یوز ہوتا ہے تو بچے بھی ان کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں میں اپنے بچوں کو لنچ میں یہ بنا کے دیتی ہوتی ہوں کبھی کبھار اور میرے بچوں کو تو بہت ہی پسند آتے ہیں آپ بھی جب انہیں بنا کے اپنے بچوں کو دیں گے تو ان کو بھی بہت ہی پسند آئیں گے اور آپ کے لیے یہ لنچ باکس کے لیے بہت ہی زبردستی ریسپی ہوگی یہ ٹوٹل ایٹ یا نائن میڈیم سے سائز کے پٹیٹوز تھے اور ان میں سے تین کو میں نے گریٹ کیا ہے پٹیٹو بائٹس کے لیے اور باقی کی جو ہیں ان کو میں نے فرائز کے لیے کاٹ لیا ہے جو حالو میں نے گریٹ کیے تھے ان کو میں نے پانی میں ڈپ کر دیا ہے اور ان کو میں پندرہ سے بیس منٹ پانی میں ڈپ رہنے دوں گی تاکہ ان کا سٹارچ نکل جائے اور جو بائٹس ہم نے بنانے ہیں اس سے وہ کرسپی بنیں گے مینوائل میں فرائز بنا لوں گی اور یہ جو ہو گئے تھے جی برتن ان کو میں نے کہا پہلے واش کر لیتی ہوں کیونکہ ساتھ ساتھ اگر آپ واش کر لینا تو پھر آسانی رہتے ہیں ادروائز یہ کٹھے ہوتا جاتے ہیں اور پھر اتنے دھے سارے دھونے جو ہے نا وہ بڑے مشکل لگتے ہیں تو برتن ہو گئے ہیں جی واش اور اب یہ فرائز بنانے لگی ہوں تو ان میں سب سے پہلے میں نے ایڈ کرنا ہے بیسن تو 3 ٹیبل سپون بھر کر میں نے اس کے اندر بیسن ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں میں نے ڈال دیا نمک نمک ظاہر سی بات ہے اکورڈنگ ٹو آپ ٹیسٹی ایڈ کریں گے اور آج ویسے میں آپ کو سپائسیز جو ہے نا ان کی کوانٹرٹی نہیں بتاؤں گی کیونکہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں کچھ کم سپائسی پسند کرتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے نا وہ میڈیم سے مطلب پسند کرتے ہیں بہت زیادہ سپائسی اور نائے بلکل پھیکے اور نمک ڈالنے کے بعد اس میں میں نے ڈالایا دھنیا پاورڈر کیونکہ میں خود گھر میں دھنیا کو گرائنڈ کرتی ہوں تو اس لیے بلکل فائن پاورڈر نہیں ہوتا ایسے دردرہ سا یہ دھنیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس میں میں نے ڈالیا ہے کسوری میتھی یہ اس کا سپیشل انگیڈینٹ ہے اس سے بہت زبدست سا فلیور آتا ہے تو اس کو آپ نے مش نہیں کرنا میرے پاس ابھی یہ پڑی تھوڑی تھی تو اس لیے میں نے اس میں تقریباً وان ٹی سپون کے برابر ہی ڈالیا ہے اگر یہ اور ہوتی تو میں تھوڑی سی اور ایٹ کرتی اور اب جی اس کے اندر جائے گا زیرہ اور تقریباً وان ایڈ ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے زیرہ شامل کیا اس میں اس کے علاوہ اس میں میں نے شامل کی یہ کٹیوئی لال مرچ اور اس کے بعد جی اس میں میں نے ڈالا زیرہ پاودر ہاف ٹی سپون کے برابر اور اب جی اس کے اندر میں شامل کرنے لگی ہوں پیسیو لال مرچ اور اس کے ساتھ حلدی تو حلدی بس کوٹر ٹی سپون کے قریب میں نے ڈالیا ہے یہ اچھے سے کلر کے لیے ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں میں نے پیسیو لال مرچ شامل کر دی ہے اور پھر مجھے یاد آیا ہے کہ میں نے اس کے اندر تو چارٹ مسالہ ایڈی نہیں کیا تو بس یہ میں نے نکالا ہے چارٹ مسالہ اور اس کے اندر میں نے چارٹ مسالہ بھی شامل کر دیا تھا جب میں کچن میں کام کر رہی ہوتیfpsüber تو ایک اور کام جو میں کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو جار میں جہاں سے اٹھاتی ہوں فوراں وہاں پہ رکھ دیتی ہوں تو اس طرح کام جانا وہ ساتھ ساتھ ہی سمیٹا جاتا ہے تو بس اس کے بعد ساری چیزوں کو میں نے مکس کر لیا تھا اور مکسنگ کے لیے ہاتھ سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے تو بس یہ جب مکس میں کر رہی تھی تو ساتھ میں تھوڑا سا یعنی 2 ٹیبل سپون کے قریب بس اس میں میں نے پانی شامل کیا تھا کیونکہ آلووں کو واش کیا تھا تو کچھ نہ کچھ ان کے اندر موائسر موجود تھا تو اس لیے پانی کی بہت ہی کم ضرورت ہوتی ہے ہم نے ان کو بالکل مطلب پتلا نہیں کرنا ہوتا بلکہ ایسے ڈرائے ڈرائے ہی مکسر کو رکھنا ہوتا ہے تاکہ یہ اچھا سا اس کے اوپر سٹک رہے اور ہمارے فرائز کرسپی بنے اور مکسنگ میں مجھے آئیڈیا ہوا کہ میں نے باول جو ہے وہ غلط سلیکٹ کیا ہے مجھے تھوڑا باول لینا چاہیے تھا پرحل جی ٹاپ کو میں نے کر لیا صاف اور اب اس کے ساتھ ہی آئل کو میں نے گرم ہونے کیلئے پہلے ہی رکھ دیا تھا آئل اب گرم ہو چکا ہے تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھے یہ فرائز ان کو میں نے ٹو پورشن میں ڈالا تھا آدھے ایک دفعہ اور آدھے دوسری دفعہ جب آپ ان کو آئل میں ڈالیں تو پھر فوراں سے آپ نے ان کو بالکل نہیں ہلانا بلکہ ایک سے دو منٹ تک آپ نے ان کو ایسے ہی فرائی ہونے دینا ہے اگر آپ فوراں ہلا دیں گے نا تو سارا مثالہ ان کے اوپر سے اترنے لگ جائے گا تو جب تقریباً دو سے تین منٹ تک یہ فرائی ہو گئے تھے تو پھر میں نے ان کی سائٹ کو چینج کیا تھا اس کے ساتھ ہی میں نے یہ ساسچز کاٹنے شروع کر دیا تھے کیونکہ جو پوٹیٹو بائٹس مجھے بنانے ہیں اس میں میں نے ساسچز بھی یوز کرنی ہیں تو تقریباً تین میں نے ساسچز لیے ہیں اور اس طرح ان کے باریک باریک سلائس میں نے کاٹ لیے ہیں میرے بچوں کو تو ساسچز بہت ہی پسند ہیں اور موسیٰ بچوں کی یہ فیورٹی ہوتی ہیں تو اس لئے آپ اگر سکول لنچ باکس میں بچوں کو یہ بنا کے دیں گے نا تو بچوں کا تو یہ بہت ہی فیورٹ لنچ ہونے والا ہے تو یہ دیکھیں باتو باتو میں ساسچز کٹ گئیں اور اب جو فرائز ہیں ان کی بھی سائٹ کو چینج کر دیتے ہیں ابھی فرس ٹائم ہی ان کی سائٹ کو میں نے چینج کیا ہے اور آپ دیکھیں کہ جتنا بھی ہم نے مثالہ لگایا تھا وہ اچھے سے ان کے اوپر سٹیک ہو چکا ہے اچھا ابھی میں ان کو فلی فرائے نہیں کروں گی جب یہ تقریباً ایٹی پرسنٹ تک فرائے ہو جائیں گے تو انہیں میں نکال لوں گی اور پھر دوسرا بیچ جو ہے اس کو فرائے کر لوں گی پھر اسے بھی نکال لوں گی اور دوبارہ سے اتنی دیر میں یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا پہلے والا اس کو ڈال دوں گی اس سے جو فرائز ہوتے ہیں وہ بہت ہی کرسپی بنتے ہیں تو یہ جو باقی کے علو بچے ہوئے پڑے تھے ان کو بھی میں نے اب فرائے ہونے کے لیے ڈال دیا ہے اور دوسری طرف یہ پین میں میں نے تقریبا کوئی ورن سے ٹو ٹی سپونی آئے لیا تھا اور اس کے اندر میں نے یہ کٹیوی سوسچز ڈال دیا ہے سوسچز جو میں نے یوز کی ہیں یہ چکن سوسچز ہیں اور بس ان کو میں لائٹ سا ہی کلر دوں گی اور مینوائل یہ سیکنڈ والے فرائز جو ہیں یہ بھی ایٹی پرسنٹ تک فرائے ہو گئے تھے انہیں میں نے نکال لیا اور اب فرسٹ والے میں نے دوبارہ سے ڈال دیا ہے اتنی دیر میں یہ سوسچز بھی لائٹ سی گریل ہو گئی تھی تو انہیں پھر میں نے نکال لیا پلیٹ میں اور ٹو مینٹس کے اندر یہ جو فرائز تھے یہ بھی فلی فرائے ہو گیا تو بس انہیں میں نے نکال لیا آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا سا گولڈن کلر ان کے اوپر آئے ہوئے اس کے بعد سیکنڈ والے بھی میں نے اسی طرح سے فرائے کر لیا تھے اور یہ دیکھیں جی چپس اب ہو گئے تیار ان کے اوپر تھوڑا سا میں نے چارٹ مسالہ سا پنکل کیا تھا اور پھر میں نے اوپر ڈال دیا تھا کیچپ انہوں نے بس ابھی مغرب کی نماز پڑی تھی اور یہیں بیٹھے ہوئے تھے فون پہ لگے ہوئے تھے تو میں نے یہیں آکھ انہیں پکڑا دیئے بچے بھی یہیں آگئے تھے اور پھر ہم نے یہیں بیٹھ کے کھا لیے ویسے بھی مجھے اپنے گھر کا یہ کورنر بہت ہی پسند ہے یہاں پر بیٹھ کے تو مجھے ویسی سکون آ جاتا ہے اور چپس بڑے ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار بنے تھے تو بس جی چپس کھانے کے بعد اب میں دوبارہ سے آگئی کیچن میں کیونکہ پوٹیٹو پائٹس ابھی مجھے بنانے تھے تو یہ جو آلو میں نے بھگو کے رکھے تھے پانی میں ان کو میں نے ڈین کر لیا ہے اور اب اچھے سے دبا کے ان کا سارا پانی میں نے نکال دیا ہے آپ کسی کپڑے میں بھی ڈال کے ان کو اچھے سے دبا سکتے ہیں جتنا پوسیبل ہو آپ نے ان کو اچھے سے نچوڑنا ہے تاکہ پانی اس میں سے نکل جائے کیونکہ اگر پانی اس میں رہ گا تو پھر یہ کرسپی نہیں بنیں گے اور اس میں میں نے شامل کر دیا ہے ایک انڈا ویسے میں دو نکال کے لائی تھی لیکن بس ایک ہی پھر کافی رہا تھا انڈے کو میں نے اچھا سا آلووں کے ساتھ مکس کر لیا اور پھر اس کے اندر میں نے ڈالا ہے میدہ تو میدہ میں نے اس کے اندر تھری ٹیبل سپون ڈالا ہے اگر آپ بچوں کے لیے لنچ باکس میں بنا آکے دے رہے ہونا تو پھر آپ میدے کی جگہ آٹے کو بھی یوز کر لیں اس طرح سے یہ اور ہلدی ہو جائیں گے انیشلی میں نے تھری ٹیبل سپون ہی میدہ ڈالا ہے اگر ضرورت ہوگی تو ہم اور بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ آٹا یا میدہ شامل نہیں کرنا بس اتنا ہو کہ یہ اچھے سے بائنڈ ہو سکے اور پھر اس میں میں نے ڈال دی ہاف ٹی سپون بلیک پپر اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں سالٹ ایڈ کیا وہ بھی ہاف ٹی سپون ہی ایڈ کیا تھا دیکھیں کوئی ایکسٹرا سپائسز وغیرہ اس کے اندر یوز نہیں ہوتے ان کے اندر صرف کالے میٹ چورنما کی ڈالتا ہے اور اسی سے ان کا اچھا سا ٹیسٹ نکل کے آتا ہے اگر آپ کوئی اور سپائسز ڈال دیں گے تو پھر جو ان کا اپنا مزہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور بچوں کے لئے بھی سپائسی ہو جاتے ہیں اس لئے میں نے کوئی بھی اور چیز اس کے اندر نہیں ڈالی تھی ان ساری چیزوں کو میں نے اچھے سے کر لیا مکس اور یہ میں نے اپنے ہزبنڈ سے کہا تھا کہ وہ ذرا چائے بنا دیں کیونکہ مجھے ان کے ہاتھ کی چائے بڑی پسند ہے حالانکہ سکھائی میں نے انہیں خود دہ چائے بنانا لیکن وہ میٹ سے زیادہ اچھی بناتے ہیں تو بس وہ انہوں نے چائے رکھ دی تھی اور میں نے مینوائل یہ بائٹس جو تھے ان کو فرائے کر لیا تھا بس 2-2-3 ٹیبل سپونی آپ نے آئل ڈالنا ہے یعنی شیلو آئل میں آپ نے انہیں فرائے کرنا ہے بہت زیادہ آئل نہیں ڈالنا اچھا ایک اور چیز آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ چھوٹے بچوں کے لئے بنا رہے ہونا تو آپ آئل کی بجائے بٹر میں بنا لیں بٹر سے ان کا ٹیسٹ اور زیادہ مزے کا آتا ہے ساتھ ساتھ میں چائے کو بھی دیکھ رہی تھی تو فلم میں نے لو کر دیا ہے اور ادھر بھی پہلے میں نے آئل کو مطلب تھوڑے ہائی فلم پہ گرم ہونے دیا تھا اور جب آئل گرم ہو گیا تھا تو اس کا بھی میں نے فلم میڈیم ٹو لو کر دیا تھا یعنی ہم نے ان کو میڈیم ٹو لو فلم پہ ہی فرائے کرنا ہے اور ان کو ڈالنے کے بعد میں نے پھیلا بھی دیا تھا اور لو فلم پہ ان کو اس وقت تک فرائے کرنا ہے جب تک کہ نیچے سے اچھے سے یہ مطلب گولڈن نہیں ہو جاتے تو جب یہ نیچے سے گولڈن ہو گیا ہے تو پھر میں نے ان کی سائیڈ کو چینج کیا اور اب یہ اپر سائیڈ جو ہے یہ دیکھیں مطلب اچھے سے فرائے ہو چکی ہے اس کے اوپر پھر میں نے ڈال دیا تھا چیز سلائس میں نے فل نہیں ڈالا اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو بیشہ کا پورا چیز کا سلائس ڈال دیں اس کے بعد جو سوسچز گریل کیے تھے وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیئے دونوں کے اوپر سوسچز ڈالنے کے بعد ہلکا سا میں نے انہیں پریس کر دیا تھا تاکہ یہ چیز کے ساتھ اچھے سے مطلب فکس ہو جائیں تو کیونکہ چیز ڈالا ہوا ہے تو یہ بلکل بھی اوپر سے گریں گے نہیں اسے کے ساتھ اچھے سے فکس ہو جائیں گے اور بس اس کے بعد میں نے انہیں کور کر دیا تھا فلیم بلکل مطلب لو تھا اس کے بعد انہیں دو سے تین منٹ تک میں نے لو فلیم پہ فائے ہونے دیا تاکہ چیز بھی میلٹ ہو جائے اور اچھا سا کلر بھی آ جائے اور جب چیز اچھے سے میلٹ ہو گیا اور نیچے سے بھی اچھا سا گولڈن کلر آ گیا تو اس کے بعد میں نے اسے نکال لیا اور پھر سیکنڈ والے ڈال دیئے ایک ٹیبل سپون بھر کر آپ نے یہ پوٹیٹو مکسٹر لینا ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد اچھے سے پھیلا دینا ہے تاکہ بہت زیادہ یہ تھک نہ ہو اور آلو اچھے سے گل سکے تو کیونکہ میرا پین تھوڑا چھوٹا ہے اس میں دو ہی آتے ہیں تو میں دو ہی ڈال رہی ہوں اگر پین بڑا ہو تو بشک اب زیادہ ڈالیں اور ایک دم میں کٹھے فرائے کر لیں تو اتنی دیر میں میں نے سوچا کہ چلیں میں گریپس محیطوں بنا لیتی ہوں جو کہ میں نے لاسٹ لوگ میں بھی بنانے لگی تھی تو وہ لائٹ جانے کے ویسے وہ رہ گیا تھا تو میں نے کہا چلیں چائے سے پہلے ذرا وہ بھی بنا لیتی ہوں لیکن میں نے بنایا صرف اپنے ارزوینڈ کے لیے تھا کیونکہ بچوں کو آج کل میں نہیں دیری موسم چینج ہو رہا ہے تو گلے ویسے بڑی جلدی خراب ہو رہے ہیں تھوڑے سے میں نے گریپس لیا تھے اس کے اندر پانچ سے چھے پتے میں نے پودینے کے ڈالے اور پھر اس میں میں نے ہاف ٹیبل سکون سے تھوڑی کامی شوگر ایڈ کی تھی اور تھوڑا سا اس میں میں نے کالا نمک ڈالا تھا اور ٹو پنچ کے قریب میں نے اس میں زیرہ پاودر شامل کیا تھا سفید زیرہ روست کر کے اس کا میں پاودر بنا لیتی ہوں تو وہ اس میں میں نے ڈالا ہے اور اب دوپر سے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھے سے میں نے کر لیا تھا بلینڈ ساتھ میں اس میں میں نے ہاف لیمن کا جوس بھی ڈالا تھا اچھا پودینہ میں نے اس میں کام ڈالا ہے کیونکہ میری جو میرے پاس بوٹل ہے وہ منٹ فلیور میں ہے یعنی سپرائٹ منٹ فلیور میں میں نے لیے اس لیے میں اس میں پودینہ کام استعمال کر رہی ہوں اگر سمپل آپ کی ہو وائٹ بوٹل تو پھر آپ اس میں پودینہ بڑھا بھی سکتے ہیں تو ہاف گلاس میں نے یہ جو میں نے بلینڈ کیا تھا گریپس کا مکسر وہ ڈالا ہے اور اوپر سے میں نے ڈال دی تھی سپرائٹ منٹ فلیور میں اور یہ بہت ہی مزیدار سا گریپس مہی تو جھٹ پٹ ہو گیا تیار اور اتنے دیر میں یہ سارے جو پٹیٹو بائٹس تھے وہ بھی فرائے ہو گئے تھے اچھا میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ نے بچوں کے لنچ کے لیے بنانے یا تو آپ رات کو پٹیٹو کو بیٹ کر کے پانی میں ڈپ کر کے رکھتے ہیں فریج میں صبح آپ نے نکالیں جلدی سے نچوڑیں اور یہ ساری چیزیں آپ اوپر سے ڈال کے بچوں کو فرائے کر کے دے دیں سوسٹیز آپ ڈریکٹ بھی کاٹ کے ڈال سکتی ہیں بشک آپ انہیں اس طرح سے گریل نہ کریں اور یقین کریں کہ ایک تو یہ بہت ایزی سی رسپی ہے اور دوسرا بہت ہی مزیدار ہے تو ڈرنک کے اوپر میں نے تھوڑے سے منٹ لیوز اور ڈال دیئے تھے اور اس مہیٹو کی وجہ سے یہ پوٹیٹو بائٹس کا مزہ اور بڑھ گیا تھا آپ نے بھی ان پوٹیٹو بائٹس کو مست ٹرائے کرنا ہے آپ کی ساری فیملی چاہے بچے ہو یا بڑے ان کو یہ بہت ہی پسند آئیں گے اچھا یہ جو دو ہے نا یہ بغیر سوسٹیز ڈالے میں نے بنائے تھے اور یہ سیمپل بھی بہت مزے کے لگ رہے تھے ان کو آپ بریک فاسٹ میں بھی بچوں کو دے سکتے ہیں تو بس جی یہ کھا پی کے جب فارغ ہو گیا تو پھر میں نے برطن واش کیے اور اب میں سنگھ ساف کرنے لگی ہوں سنگھ کے اوپر یہ میں نے کلینر بنایا ہے اس کو میں سپری کر دیتی ہوں ایک سے دو منٹ اس کو میں چھوڑ دیتی ہوں اور پھر یہ کلیننگ برش ہے سنگھ کا میرا اس کے ساتھ میں اچھے سے اس کو ساف کر لیتی ہوں تو یہ سارا کام کیچنگ ختم ہو گیا تھا باقی سب کو تو میں نے چاہے دے دی تھی اپنی چاہے میں نے ابھی ڈالی ہے میں پھیوں گی اب جائے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے بھی اجازت چاہتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ پھر ملو گی کچھ اور نئی ریسپیس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ